ماہِ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی تاجروں کی خودساکتہ ریٹ بڑھا دیئے اندلزامی کی طرف سے بنائی گئے چیکنگ کمیٹیا غیر فال عوام کمر توڑ مہنگائی کی چکی میں پسک گئے ارتباس سے محمد شاہد چادری کی ریپورٹ دیکھئے ماہِ رمضان شروع ہوتے ہی منافع خوروں نے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں تین گناہ اضافہ کر دیا سبزی، فروڈ، ڈالیں، گوشت، آلو، پیاز اور ٹماتر بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا یہاں پہ جتنے بھی اشیاء خردنوش ہیں، ڈال ہے، سبزی ہے اور جتنے بھی رمضان کے ساتھ مطلب کجورے وغیرہ ہیں عام آدمی جو اس سے مال کرتا ہے وہ دگنی نہیں بلکہ تین گناہ زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں جو چیز سو کی تھی وہ تین سو میں بک رہی ہے جو پچاس کی تھی وہ ڈائی سو میں بک رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ تھی اور عمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی سبزی، فروڈ کی قیمتوں میں کہیں گناہ اضافہ کر دیا ہے انتظامیہ خاموش، تماشائی بنی ہوئی ہے ہر چیز کا ریڈ جو ہے وہ پہلے سے دگنا ہو چکا ہے اور ایک ہی جگہ پہ چار چار پانچ پانچ چھے چھے ریڈ چل رہے ہیں جس کی جو مرضی ہے ریڈ چل رہے ہیں گورنمنٹ صرف یہ کہتی ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے لیکن کنٹرول کرنے والے پتنی کام بھی بیٹھے ہوئے کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا جلے انتظام یعنی پرائیز ریویوز کمیٹیاں تو بنا دی مگر گناہ فروشوں کے خلاف کاروائیاں ممکن نہ ہو سکی ظہورت اس عمر کی ہے کہ مہنگے نرخوں پر اشیخ اور دنوش فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ غریب عوام بھی اپنے بچوں کو سہر افتار کروا سکے محمد شاید چودری آج نیوز اپٹابا